اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگ خیرات سے ہوں گے دوستو آج ہم لوگ ایک نیو مادل بائنوکولر کی ریویو لیں گے اور اس کے بارے میں بات کریں گے جیسے آپ لوگ دیکھ رہے یہ ہے مائزر اس بی کے دبل ون سیون زیرو گیارہ زر بے ستر فیلڈ فور پوائنٹ ٹو دوستو یہ جو ہے یہ نیو مادل بائنوکولر ہے یہ جو ہے almost complete ہے اس کے ساتھ یہ اپنی cover ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مطلب یہ کیا بولتے ہیں eye cups مطلب ہے یہ بھی ہے اور objective lens کے cover بھی ہے یہ complete جو ہے میرے پاس آئی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اس کا اپنا یہ جو case ہوتا ہے جس کو case کہا جاتا ہے یہ بھی آیا ہوا ہے یہ نیو مادل بائنوکولر تھے پرانا نہیں ہے تو دوستو اس کے بارے میں آج ہم لوگ بات کریں گے اور اس کا ایک review بھی لیں گے اور اس کا ایک zoom test ویڈیو بھی بنائیں گے کہ یہ کس طرح کی بائنوکولر ہے تو یہ میں ابھی آس ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے شیشے اس کے objective lens یہ جو ائی پی سے یہ ہے بڑے بڑے ہیں یہ بھی ہے یہ 70 mm objective lens ہے اور کمپنی جو ہے وہ جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ مائزر کمپنی ہے میں اس کو focus کرتا ہوں نیو مادل بائنوکولر ہم لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں جی دوستو دوستو اس کی اگر ہم لوگ برینٹ کی بات کریں تو اس کی جو برینٹ ہے وہ مائزر ہے جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے اور دوستو اس کی پاور کی بات کریں تو اس کی جو پاور ہے وہ گیارہ ایکس ہے جیسے یہاں پر mention ہے گیارہ ایکس اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو دیکھتے ہو کوئی بھی object ہو تو وہ 11 time آپ لوگوں کو وہ نزدیک دکھائی دے گا اور دوستو اس کے اگر ہم لوگ یہ جو objective lens ہے اس کی بات کریں تو اس کی جو size ہے وہ 70 mm ہے یعنی 70 mm اس کی size ہے اور دوستو اس کے اگر ہم لوگ field of view کی بات کریں بہت سے لوگ نہیں جانتے field of view کیا ہوتا ہے دوستو field of view اس کو کہا جاتا ہے for example میں یہ پہاڑ کو دیکھتا ہوں یہ والا سامنے والا تو یہ جو ابھی for example میں اس کو دیکھتا ہوں توربین میں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا area مجھے دکھا رہا ہے یعنی یہ پہاڑ مجھے کتنا دکھا رہا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جتنا area جو ہے cover کر رہا ہے اس کو field of view کہا جاتا ہے اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ prism کی بات کریں تو اس میں جو prism use ہوئے ہیں وہ بی اے کے فور پریزم جو کہ اچھی یعنی جو مہنگی بائنوکولرز ہوتے ہیں جو اچھی دوربین ہوتے ہیں اس میں بی اے کے فور پریزم جو ہے وہ use کیا جاتا ہے اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ coating کی بات کریں تو اس کے جو lens ہے وہ greenish ہے اور اس طرف سے یہ گلابی کلر ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس طرف سے یہ گلابی کلر دے رہے اس طرف سے یہ greenish کلر دے رہے اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ multi coated اس کو کہہ سکتے ہیں اور دوستو اس کی image quality کی اگر ہم لوگ بات کریں تو اس کی جو image quality ہے وہ hd ہے ٹھیک ہے دوستو مطلب صاف ہے اس کی image quality hd ہے اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ size کی بات کریں تو اس کی جو size ہے وہ large ہے یہ بڑا دوربین ہے بلکل یہ بہت بڑا دوربین ہے اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ model کی بات کریں تو یہ جو ہے پورو پریزم model کے جو binocular آتے ہیں یہ وہ ہے اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ made in کی بات کریں تو یہ جو ہے یہ made in china ہے یہ جو ہے آج کل جو new binoculars آ رہے ہیں فار اگزامپل سیل سٹون آپ لوگوں نے سنا ہوگا پچیس ضربے سو اور بیس ضربے اسی یہ جو new model binoculars آتے ہیں اس میں اور بھی company ہے تو یہ جو ہے آج کل سارا china ہی manufacture کرتا ہے یعنی یہ china بنا رہا ہے اس پر کوئی mention نہیں ہے لیکن عام لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کس ملک نے بنایا ہوا ہے کس country نے بنایا ہوا ہے تو یہ جو ہے new model ہے مطلب یہ china نے بنایا ہوا ہے یہ اصل میں لوگ astronomy کے لئے use کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں brightness بہت زیادہ ہوتا ہے اس طرح کے binoculars میں جس کے یہ objective lens جو ہے بڑے ہوتے اس میں brightness بہت زیادہ ہوتی ہے تو دوستو جاتے ہیں اس کی ویڈیو کی طرف اس کی ایک test ویڈیو بنائیں گے اور اس کی result چیک کریں گے کہ یہ کس طرح کی result ہم لوگوں کو دے گا جی دوستو تو سب سے پہلے یہ جو سامنے والا پہاڑ ہے اس کو دیکھ لیں گے یہ جو ہے یہاں سے تقریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا result میں نے اس کو چیک کیا تھا اس کا جو result ہے وہ hda کیا ہے کیونکہ اس میں جو پریزم یوز ہوئے ہیں وہ جو مہنگے والے دوربین ہوتے ہیں اس میں جو پریزم یوز کیے جاتے ہیں وہ والے یوز کیے ہوئے ہیں اور اس کے جو لینز ہے وہ ملٹی کوٹڈ ہے اور دوستو اس کے بعد جو ہے یہ سامنے والا بیلڈنگ ہے یہ white color والا اس کو دیکھ لیں گے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا result اچھ کل جو نیو مارڈل کے بائنوکولر آ رہے ہیں اس میں most of them جو ہے نا چھائنا مینفیکچر کرتا ہے چاہے وہ ابھی جاپان کا بھی جو بہت سے بائنوکولر آئے ہیں کہ وہ چھائنا سے مینفیکچنگ کراتا ہے ابھی یہ جو ہے یہ بھی میڈین چھائنا ہے مطلب یہ نیو مارڈل ہے چھائنا نے بنایا ہوا ہے یہ ایسٹرونومی کے لئے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں مطلب آپ ایسی بھی یوز کر سکتے ہیں ایسٹرونومی کے لئے یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو objective lens ہے وہ بڑا ہے اس میں brightness زیادہ ہوتی ہے یعنی رات کے ٹائم اس میں جو ہے نا لوگ دیکھتے ہیں اس میں روشنی جو ہے نا زیادہ ہوتی اور دوستو اس کے بعد ابھی جو میں نے یہ پاٹ دکھائی تھی ہے یہ پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے ابھی اس طرف ایک پہاڑ ہے یہ زیارت والا پہاڑ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہاں سے تقریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ اب لوگوں کے سامنے ہے اس کا result result اس کا بہت اچھا ہے میں نے اس کو چیک کیا تھا یہ زیارت والا پہاڑ ہے اور دوستو اس کے بعد یہ سامنے والا جو بیلڈنگ ہے یہ جو بیلڈنگ ہے میں اس کو فوکس کرتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کا result جو ہے وہ اچ ڈی ہے اچ ڈی ہے یہ یہاں سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور دوستو اس کے بعد یہ جو سامنے والا پہاڑ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں درختیں بھی نظر آ رہے ہیں اس طرح بھی ایک پہاڑ ہے اس کے ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا result اس کا result بہت اچھا ہے اور دوستو اس کے بعد جو ہے اس طرف یہ جو ابھی میں نے پارٹ دیکھائی تھی یہ سات کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہاں سے یہ میں کم سے کم فاصلہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں یہ سات کلومیٹر سے زیادہ ہوگا کم نہیں ہے اور اس کے بعد یہ پہاڑ ہے اس کے دامن میں ایک ڈیم ہے یہ ڈیم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیم کی سیڑھیاں نظر آ رہے ہیں آج دوستو اگر موسم کی بات کی جائے تو موسم جو ہے وہ ہنڈٹ پرسنٹ ساف ہے بہت ساف موسم ہے اچھا یہاں پر ایک پہاڑ ہے یہ یہ والا یہ جو بیک سیٹ پر آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ جو ہے یہاں سے کم سے کم پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر یہ بہت دور ہے یہ بیک سیٹ پر جو نظر آ رہے ہیں یہ یہاں سے کافی دور ہے اور دوستو اس کے بعد یہاں پر ایک گمبر دے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ساف ریزلٹ ہے اور ابھی یہاں پر ایک ریویو لیں گے دوستو یہ جتنے بھی پہاڑ ہے بہت سی لوگ جو ہے نمت سے مطلب کمنٹ میں ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا کوئی ٹرائپورڈ یوز کیا کرو تو ٹرائپورڈ جو ہے نا اس کے ساتھ یوز نہیں ہو سکتا ہے میں نے ٹرائی کیا تھا ٹرائپورڈ پر دوربین لگ کیکہ ہم لوگوں کو دوربین کو گمانا پڑتا ہے فوکس کرنا پڑتا ہے ادھر گماؤ ادھر گماؤ یہ جگہ دکھاؤ وہ جگہ دکھاؤ وہ جو ہے نا مطلب ٹرائپورڈ پر اگر دوربین فکس ہو تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ہم لوگوں کے لئے اس لئے ہم لوگ جو ہے نا ٹرائپورڈ پر اس کو یوز نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس میں ویڈیو بنانا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس وجہ سے اگر ہم لوگ ایک جگہ دکھانا ہوتا تو پھر ہم لوگ کر سکتے تھے ٹرائپورڈ پر لیکن ہم لوگ جو ہے نا ایک جگہ نہیں دکھاتے بہت سے مطلب جگہ دکھاتے تو اس وجہ سے ٹرائپورڈ پر ویڈیو بنانا بہت مشکل تھا میں نے کوشش کی تھی ویڈیو بنانے کی لیکن نہیں ہو سکتا تھا اور دوسروں یہ دوسرا سیڈ ہے اس کا بھی ایک ویڈیو بنائیں گے اس طرح بھی موسم بہت زبردست ہے یہاں پر ایک crowd ہے یہ crowd میں دکھاتا ہوں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً ایک کلیومیٹر تک ہے مطلب تھوڑا زیادہ ہوگا یہ ground ہے کوئی player وغیرہ یہاں پر cricket وغیرہ کہلتے ہیں تو دوسروں دوسری سیڈ کا بھی ویڈیو بناتے ہیں اس طرف بھی ایک review لیں گے ابھی دوسری سیڈ کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی دوستو اس طرف بھی موسم بہت صاف ہے آج موسم جو ہے بہت صاف ہے 100% کہہ سکتے ہیں ہم لوگ یہاں جو ہے موسم کا بہت موسیقی جی دوستو اچھا بہت سے لوگ یہ بھی مطلب گیلہ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس میں price نہیں بتاتے ہیں مطلب کہ اس کی price کیا ہے پرائس کے حوالے سے دوستو آپ لوگ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہو میرا یوٹیوب چینل پر مطلب آپ لوگ جا کے وہاں پر آپ لوگوں کو مطلب میرا نمبر ملے گا ڈسکرپشن میں ڈسکرپشن میں جا کے میرا وٹس اپ نمبر آپ لوگوں کو ملے گا یا اگر آپ لوگ لیپٹاپ وغیرہ یوز کرتے ہیں تو میرے چینل پر بقاعدہ وٹس اپ کے لنک میں نے بنائے ہوئے ہیں اس پر کلک کر کے آپ لوگ مجھ سے ڈائریکٹ جوینر رابطہ کر سکتے ہیں پرائس کے حوالے سے اس کی پرائس کیا ہے اور آویلیبلٹی کے بارے میں کہ مطلب یہ آویلیبل ہے یا مطلب بک گئی ہے کیونکہ ہم لوگ تو بیجتے ہیں پورے پاکستان مطلب جدر بھی جس بھائی کو چاہیے ہم لوگ اس کو بیج سکتے ہیں ہمارے پاس جو سروڈی سرویس بھی ہے ہم لوگ ہوم ڈیلوری بھی کرتے ہیں تو جس بھائی کو جدر چاہیے مطلب وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے میرا نمبر جو ہے نا وہاں پر ڈسکرپشن میں آویلیبل ہے وہاں پر جا کے آپ لوگ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں بہت سے بائنوکلرز سے ہوتے ہیں ہم لوگ اس کے ویڈیو بناتے ہیں وہ بھیج جاتی ہے تو آپ لوگوں کو وہاں پر ویڈس اپ پر جو نا ویڈس اپ پر آپ لوگوں کو مطلب کٹالوگ ملے گا آپ لوگ جو ہمارے پاس سٹاک آویلیبل ہے وہ آپ لوگوں کو مطلب ملے گا مطلب وہاں پر مکمل معلومات آپ لوگوں کو مل سکتا ہے میرے ویڈس اپ کے نمبر پر تو دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی اور دوستو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ لوگ مطلب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل ایکن کو بھی دبائے تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہار آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے اور اگر آپ لوگوں نے پہلے سے سبسکرائب کر رکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی